ایک بار پھر مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی ازمائش سیزن تھرٹین لے کر حاضر ہیں پاکستان کے شہر سیالکوٹ اور پشاور سے دو ٹیمیں ہمارے درمیان ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ اب ان دونوں ٹیموں کی تیاری کیسی ہے دونوں ٹیموں سے شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے جناب سوال کریں گے سیالکوٹ والوں سے اور پہلا ہی سوال بہت خوبصورت ہے جنتیں کتنی ہیں بتائیے اور ان کے نام بھی بتائیے جنتیں آٹھ ہیں اور ان کے نام یہ ہیں جواب درست دے دیا ہے جناب باری پشاور والوں کی ہے اگر کوئی ہمارے ساتھ بت سلوکی کرے تو حدیث پاک میں ہمیں اس کے حوالے سے کیا سکھایا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ایک دوسرے کے پیچھے دونڈنے والے نہ بنو یعنی یہ طریقہ نہ کرو کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ بلائی کریں گے تو ہم بھی بلائی کریں گے اگر لوگ ہمارے ساتھ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے بلکہ اپنے آپ کو اس طریقے پر اپناو کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ احسان کرے تو تم بھی احسان کرو اور اگر لوگ تمہارے ساتھ ظلم کرے تو تم ظلم نہ کرو جواب درست دے دیا ہے جناب جناب آٹھ نمبر ہے سیالکوٹ والوں کے چھے نمبر ہے پشاور والوں کے پہلے ہی راؤنڈ میں جناب کچھ فرق آ گیا ہے مگر ابھی مقابلہ باقی ہے آئیے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف عشق کے بول جناب سوال کریں گے سیالکورٹ والوں سے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں جناب درست دے دیا ہے ہمارے دستِ تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں جناب درست دے دیا ہے سوال کریں گے سیالکورٹ والوں سے فرشتے قبر میں پوچھیں گے جب مجھ سے سوال آ کر میلہ پترانہ انشاءاللہ ناتکہ ہوگا جناب درست دے دیا ہے اندھیری گور ہے تنہا ہوں مجھ پر خوف تاری ہے تم آؤگے تو آقا دور اندھیرہ قبر کا ہوگا جناب درست دے دیا ہے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں ون اف دی یونیک اور بیوٹیفل سیگمنٹ اف دس سلسلہ جناب قرآنی اقائد سیگمنٹ میں ہم سوال کریں گے سیالکورٹ والوں سے بتائیے حاضر و ناظر کا کیا مطلب ہے حاضر و ناظر کا مطلب ہے قدسی یعنی اللہ حضر جل پر یقین رکھنے والا اللہ حضر جل کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کی دی ہوئی قدرت سے پوری دنیا کو زمین و آسمان ارش و کرسی ملک و ملکوت کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی طرح دیکھیں ایک لمحے میں پورے عالم کی سیر کریں اور ہزار و میل دور حاجت مندوں کی حاجت روائی کریں حاؤ جسم مثالی کے ساتھ ہو یا اسی جسم کے ساتھ ہو جو قبر کے اندر مدفون ہے جواب درست دے دیا ہے حاضر و ناظر نبی پاک علیہ السلام کو ہم کہتے ہیں تو اس کا کوئی قرآن پاک میں سبوت بھی ہے اللہ تعالیٰ سوری حقاب میں فرماتا ہے ترجمہ بشک ترجمہ اس کا کنزلیمان والے بشک اے غیب کے خبروں والے ہم نے تمہیں شاہدن ہم نے تمہیں گوا اور ہم نے تمہیں ڈر سنانے والے جو ہے بیجا ہے میں اس کی آیت اور ترجمہ کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں ترجمہ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوش خبری دیتا اور ڈر سناتا قرآن کہہ رہا ہے جناب جواب درست مان لیتے ہیں 22 نمبر ہیں سیالکوٹ کے 20 نمبر ہیں پشاور والوں کے دو نمبر سے پشاور کے ٹیم پیچھے ہے اگر مقابلے میں آگے آنا ہے تو کچھ اور حمد دکھانی ہوگی بڑا یونیک سیگمنٹ ہے دلچسپ سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے فکحی پہلیاں سوال ہے سیالکوٹ والوں سے مردار کی ہڈی پر چکنائی نہ لگی ہو تو پاک ہے لیکن وہ کونسا جانور ہے جس کی ایسی ہڈی بھی ناپاک ہے بہت سے سنیے گا اب یہ سوال سوچیں کہ ایسا کونسا جانور ہے جس کی ایسی ہڈی بھی ناپاک ہے جی وہ جانور ہے جس کی ہڈی بھی ناپاک اس کا بال بھی ناپاک ہے وہ سور ہے جواب درست دے دیا ہے جناب وہ کون سا برتن ہے جو گیلا ہو تو ناپاک ہے اور سوکھا ہو تو پاک ہے اگر برتن ناپاک مٹی سے بنا ہوا ہو تو جب تک وہ گیلا ہے تو وہ ناپاک ہے اور جب سوک جائے تو وہ پھر پاک ہے جواب درست دے دیا ہے جناب جناب 26 نمبر ہے سیالکوٹ والوں کے 24 نمبر ہے پشاور والوں کے تین سیگمنٹ باقی ہیں مقابلہ ابھی بھی پلٹ سکتا ہے اور اب نیا سیگمنٹ کی ہے اور اس سیگمنٹ کا نام ہے سفر ہے بارہ تک جناب دونوں ٹیموں کے لیے ایک ایک لفظ سیلیکٹ کر لیا گیا ہے جس میں ان کو اشار بھی مکمل کرنے کے لیے ہم نے پہلے سی لکھ دیا ہے جو ان کو مکمل کرنے ہیں اور جملے بھی مکمل کرنے ہیں اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صرف پانچ سیکنڈ باقی ہیں چار تین دو ایک سفر اب رک جائیے جناب دونوں ٹیمیں رک جائے پہلے پشاور والوں کے پاس جاتے ہیں جناب ایک دو تین چار ادھر اور تین سات نمبر حاصل کر لیا ہیں پشاور والوں نے زور سے کہیے سبحان اللہ اور اب سیالکوٹ والوں کی باری ہے جناب دو ہی اشار یہ کمپلیٹ کر پائے ہیں اور یہاں پانچ چرا جناب نمبر انہوں نے بھی سات ہی لیے ہیں سات نمبر ان کو بھی پیش کیے جاتے ہیں جناب دونوں نے ہی سات سات نمبر ہی حاصل کی ہیں تو اس کا مطلب اگلے سیگمنٹ فیصلہ کریں گے کہ کون سی ٹیم کہاں جا رہی ہے جناب تھرٹی تھری نمبر ہے سیالکوٹ کے اکتیس نمبر ہیں پشاور کے دو نمبر کا فرق کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے اب چلتے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے یہ مقدس مقام کون سا ہے پہلی باری سیالکوٹ والوں کی ہے دکھائیے جناب حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ کا مزار مبارک کیا یہ صحیح جواب ہے بہت بڑا رسک لیا انہوں نے حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ کا مزار مبارک جناب درست دیا ہے حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ کا ان کو بھی اینٹے دکھائی تھے ان کو بھی اینٹے دکھائی ہیں سکس نمبر چھے نمبر باکس کو کھولیے جناب حضرت فاطمہ حسن الانور رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت فاطمہ حسن الانور رضی اللہ تعالیٰ کا کیا یہ مزار ہے جناب جواب بلکل درست دے دیا ہے 43 سیالکوٹ 38 پشاور پانچ نمبر کا فرق ہے آخری سیگمنٹ میں پشاور والوں کو بھرپور کوشش کرنی ہوگی سیگمنٹ کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے تیاری اچھی ہوگی سیالکوٹ کے اسلامی باعث سے شروع کریں گے صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے مسجد جبعہ مدینے میں ہے تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا وضو کا فرض نہیں ہے تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا واجب نہیں ہے غلط زبور شریف حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی آیت القرصی ایک مکمل صورت ہے غلط جناب ایک غلط ہی ہوئی ہے زبور شریف حضرت عیسیٰ پر نازل نہیں ہوئی تھی اب باری ہے پشابر والوں کی آخری اسلامی بھائی ہیں دیکھیں جناب ٹوپی تو بڑی خوبصورت پہنی ہے ٹیم کو کہا تک لے جاتے ہیں آقا اے دو آلم علیہ السلام کی چار شہزادیاں ہیں صحیح سب سے اولہ و آلہ ہمارا نبی آلہ حضرت کا مشہور زمانہ کلام نہیں ہے غلط بیت کو کفن دینا فرض کفایہ ہے صحیح امامہ شریف باندھ کر پڑی گئی دو رکتیں بغیر امامہ والی ستر رکتوں سے بہتر ہے صحیح سیالکورٹ والے مقابلہ جیت گئے ہیں یہ بھی صحیح ہے جناب صحیح پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیئے ہیں صحیح پشاور والوں نے بڑی اچھی کار کردگی آخری سیگمنٹ میں دکھائی مگر پہلے کچھ مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے چار نمبر سے پشاور والے پیچھے رہ گئے لیکن موقع ملے گا جناب ناظرین کی رائے کیا تھی پشاور یا سیالکورٹ 59% سیالکورٹ کے ووٹ تھے اور آج سیالکورٹ والوں نے آگے بڑھ کر یہ ثابت کیا کہ ناظرین کی جو رائے تھی وہ ٹھیک تھی